پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سائن ایکس کا ڈیریوٹیو ہوتا ہے کاؤس ایکس اور ہم نے گراف بنا کر آپ کو ڈھلان دکھا کے اس کی حوالے سے یہ ثابت بھی کر کے دکھایا تھا مگر ظاہر ہے ریاضی بسارت اور سماعت پہ نہیں چلتی اس کا ثبوت آپ کو ریاضی کے قوانین کے تحت ہی دینا ہوتا ہے جو ہم اس ویڈیو میں کریں گے دیکھیں بھائی ڈیفرنسییشن کی تعریف کیا ہے کہ کسی بھی فنکشن کا ڈیریوٹیو ہوتا ہے change in y یعنی فنکشن میں تبدیلی x میں تبدیلی کے حساب سے اور x میں کتنی تبدیلی آرہی ہے x سے x پلس h ہو رہا ہے یعنی h کی تبدیلی آرہی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم حد لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب یہ تبدیلی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو یعنی بلکل ہی چھوٹی سی تبدیلی اگر ہو تو کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ ہماری ڈیفرنسییشن کا نتیجہ ہوتا ہے یا ڈیفرنسییشن کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے sin x کا جب ہم ڈیریوٹیو لیں تو یہ ہونا چاہیے limit as h approaches 0 یعنی h جیسے جیسے صفر کی جانب بڑھتا ہے یا گھڑتا ہے تو sin of x پلس h minus sin of x divided by h اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x پلس h ہے اور ٹرگنومیٹری سے آپ جانتے ہیں کہ sin a پلس b کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے sin a cos b plus cos a sin b تو اس حساب سے اگر ہم sin of x پلس h جب کریں تو یہ ہو جائے گا limit as h approaches 0 sin x cos h plus cos x sin h یہ ہو گیا آپ کا sin of x پلس h والا حصہ اور minus sin x بہرحال وہیں رہے گا بڑھا h تو اب یہ دیکھئے کہ یہاں پہ h کے حساب سے function دیا ہوا ہے اب اس کی تسہیل کرنے کے لیے اگر ہم sin x ان دونوں میں سے common لے لیں باہر نکال لیں تو یہ ہو جائے گا حد جون کی تون اور ہم نے نکالا یہاں سے sin x تو بچہ cos x minus 1 بلکہ چلیں اس کو نیلے میں کر لیتا ہے اور اسے گلابی رہنے دیتے ہیں تھوڑی سی جگہ بنانی پڑے گی چیزیں یہاں پہ زیادہ ہیں تھوڑی تو یہاں پہ آ جائے گا plus cos x sin h اور یہ پوری چیز جو ہے وہ بٹا h ہے اب چونکہ یہاں پہ جمع کا sin ہے تو یہ بٹا h اور یہ بٹا h ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے حد وہیں رہے گی limit h approaches صفر یہ ہو جائے گا sin x into cos x minus 1 اچھا بھائی اب بات یہ ہے کہ اس function پہ جو حد لگی بھی وہ h کے حساب سے لگی بھی ہے تو یہ جو x والی term ہے یہ تو differentiate نہیں ہوگی یعنی یہ باہر آ سکتی ہے constant کا کام کر رہی ہے یہاں پہ تو یہ لیجے اس کو ہم نکال دیتے ہیں باہر یہ ہو گیا اسی طرح یہاں سے cos x باہر آ جائے گا اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں ان دونوں کو ہم یہاں کر دیتے ہیں اور یہ ایسے ہو گئی کہانی اب اگر آپ کو limits والے chapter سے یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 1 minus cos h over h اس کی جب حد لگائی جائے گی تو یہ صفر کے برابر ہوگا اب یہاں پہ کیا ہے اچھا یہ یہاں پہ غلط ہی کی بھی ہے میں نے اس کو میں صحیح کر دوں cos h بچتا ہے یہاں اور یہ بھی cos h تھا اچھا وہ یہیں پہ غلطی پکڑ دی ہمیں پوری ویڈیو دوبارہ نہیں بنانی پڑے گی اچھا تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہمیں cos h minus 1 بنانا ہوگا اس پوری چیز کو تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ منفی sign باہر آ جائے گا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ یہ ساری چیز تو صفر کے برابر ہے تو اگر میں یہاں پہ منفی باہر نکال بھی لیتا ہوں تب بھی یہ پوری چیز ہو جائے گی صفر یہ ہو گئی صفر جبکہ اگر آپ کو اسی لیمٹس والے چیپٹر سے یاد ہو کہ sin h ور h جب یہ لیمٹ بنتی ہے تو یہ برابر ہوتی ہے ایک کے یعنی یہ پورا بن جائے گا ایک اور یوں جو ہمارے فنکشن کا ڈیریویٹیب تھا d by dx sin x یہ برابر آتا ہے کس کے cos x ضرب ایک کیا بن جائے گا cos x اور یہ ہمارا حتمی جواب ہے